بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو رازمی برمی جماعت کے تدریسی سلسلے میں اگران خان آپ سے محاطب ہے یہ ہمارا بیتا لکتہ ہے اور آج کا ہمارا موضوع معروف شائد شکیب جلالی ہے آج ہم مختصر باتجیب کریں گے شکیب جلالی کے حالات زندگی پر اور دوسرے حصے میں شکیب جلالی کی شائرانہ خصوصیات پر باتجیب کی جائے گی آئیے پڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف شکیب جلالی کا مختصر تعارف پیش حدمت ہے نام سید حسن رزوی شکیب جلالی شکیب جلالی کی بلادت انیس سو چونتیس میں شکیب جلالی کی تاریخ بلادت انیس سو چونتیس ہے اور وہ انیس سو چونتیس میں قصبہ جلالی کے قصبہ جلالی میں پیدا ہوئے جو زلہ علی گرڈ میں واقع ہے شکیب جلالی نے ابتدائی تعلیم بدعیوں میں حاصل کی شکیب جلالی کی معاشی حالت شروع سے ہی خراب تھی والد کی بیماری کے باعث سارے گھر کی ذمہ داری ان پر آن پڑی قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور چلے آئے اور یہاں انہوں نے بی اے کا امتحان پاس کیا ابتداء میں رسائل کی دفاتر میں ملازمت کی پھر محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے اور جب انہوں نے رسائل کے ساتھ وابستگی اختیار کی تو سب سے پہلے ایک رسالہ جس کا نام جعوید ہے وہ نکالا اور کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد یہ رسالہ بند ہو گیا اور شکیب جلالی نے مغربی پاکستان نام کے سرکاری رسالے سے وابستگی اختیار کی اور کچھ عرصہ اس رسالے کے ساتھ منسلک رہنے کے بعد اس کو بھی خیر آباد کہہ دیا اور پھر وہ محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے وہ صرف بتیس برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصد ہوئے ہیں شکیب جلالی کے حالے سے جیسے پہلے ہماری بات چیت ہوئی کہ شکیب جلالی کی تمام زندگی کرب یعنی دکھ درد میں ملال میں غم میں اور تنخیوں میں پریشانیوں میں گزری شکیب جلالی ایسے شاعر ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں پریشانیوں کو دیکھا غموں کا مقابلہ کیا اور دکھ درد جھیلے اکثر بیمار رہا کرتے تھے اور آخر میں تو وہ کئی ذہنی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئے اور بتیس برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصد ہو گئے یہاں شکیب جلالی کی وفات کے حالے سے بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ شکیب جلالی کی والدہ نے شکیب کے والد کی ذہنی بیماری کی وجہ سے ٹرین کی نیچے آ کر جان دے دی تھی اور اس وقت شکیب کی عمر دس برس تھی اور یہ وہ دن خراش منظر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے یعنی شکیب جلالی کی والدہ نے ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی تھی اور جس کی وجہ شکیب جلالی کے والد گرامی کی ذہنی بیماری تھی اور جب ان کی والدہ نے خودکشی کی تو شکیب جلالی کی اپنی عمر دس سال تھی اور شکیب جلالی اپنی والدہ کی خودکشی کا یہ دل خراش منظر اپنی آنکھوں سے اپنے بہن بھائیوں کے سمیت کی وجہ ہے کہ شکیب جلالی نے بھی بتیس برس کی عمر میں سرگودہ اسٹیشن کے قریب ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی اور جب شکیب جلالی نے ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کی تو اس کے بعد ان کی موت خواکے ہوئی اور پھر ان کی جیب سے یہ شیر ملا وہ شیر کچھ یوں ہے تو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں تُو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں آنکھوں کو اب نڑھا مجھے ڈوبتے بھی دیکھ اور اس نزل کے باقی اشار مرجا کے کالی جیل میں گرتے ہوئے بھی دیکھ سورج ہوں میرا رنگ مگر دن ڈھلے بھی دیکھ ہر چند راکھ ہو کے بکھرنا ہے راہ میں جلتے ہوئے پروں سے اڑا ہوں مجھے بھی دیکھ دشمن ہے رات پھر بھی ہے دن سے ملی ہوئی دشمن ہے رات پھر بھی ہے دن سے ملی ہوئی صبحوں کے درمیان ہے جو فاصلے بھی دیکھ تُو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں آنکھوں کو اب نہ ڈا مجھے ڈوبتے بھی دیکھ یہ تھا شکیب جلالی کا مختصر تعرف اور ان کی حالات زندگی پر ایک نظر اب ہم چکتے ہیں شکیب جلالی کی شائری کی طرف اور انتہائی اختصار کے ساتھ شامل نساب شکیب جلالی کے تعرف کی روشنی میں شکیب جلالی کی شائری کی خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں شکیب جلالی کا ایک ہی مجموعہ کلام روشنی اے روشنی کے نام سے شایع ہوا اور روشنی اے روشنی بہت جلد یہ مجموعہ مقبول ہوا اور اس کے اکثر اشعار زبان زدہ خاص و عام ہو گئے یعنی شکیب جلالی کے کہے ہوئے اشعار بہت جلد مقبولیت حاصل کی انہوں نے اور وہ لوگوں کو یاد ہو گئے اور خاص و عام کی زبان پر وہ عام تھے شکیب جلالی نے بہت کام عمر پائی لیکن اردو عدب خصوصاً غزل کے دامن میں جو کچھ چھوڑ گئے اس کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا غزل کی خوبی امائیت اور رمزیت یعنی رمزو اماء اشارہ کنایا ان خوبیوں کو نہائیت خوبصورتی سے اور کرینے سے شکیب جلالی نے اپنی شائری میں برتا اور اپنے مخصوص لب و لہجے سے غزل کے میدان میں متعارف ہوئے آپ کے چند اشعار ملائزہ ہوں شکیب جلالی کے کلام کی سب سے نمائع خوبی بھی یہی ہے کہ شکیب جلالی کے بہت سرے اشعار ایسے ہیں جو زبان زدہ خاص و عام ہیں یہ شیر سنیے کہ شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے ہم اس سے بجگے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے اور ایک اور شیر دیکھئے ایک یاد ہے کہ دامن دل چھوڑتی نہیں ایک یاد ہے کہ دامن دل چھوڑتی نہیں ایک بیل ہے کہ لپٹی ہوئی ہے شجر کے ساتھ اشعار دیکھئے کہ کھلی ہے بدن میں کسی کے بدن کی دھوپ شکیب ہر ایک پھول سنہرہ دکھائی دیتا ہے یہ ایک عبر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے یہ ایک عبر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے تمام دشت ہی بیاسا دکھائی دیتا ہے اور ایک اور شیر دیکھئے خموشی بول اٹھے ہر نظر پیغام ہو جائے خموشی بول اٹھے ہر نظر پیغام ہو جائے یہ سناٹا اگر حد سے بڑے کوہرام ہو جائے اور بہت خوبصورت شیر شکیب جلالی کا ملائزہ ہو کہ خیزان کے چاند نے پوچھا یہ جھک کے کھڑکی میں خیزان کے چاند نے پوچھا یہ جھک کے کھڑکی میں کبھی چراغ بھی جگتا ہے اس حویلی میں تو یہ شکیب جلالی کی شائرانوں خصوصیات پر بات کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ شکیب جلالی کے اشعار زبان زدے خاص و عام رہے اور یہی وہ اشعار ہیں جو بہت مقبولیت بھی ان کو حاصل ہوئی اور انہی اشعار کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شکیب جلالی کو کس حد تک مقبولیت حاصل ہوئی آگے چلتے ہیں اس دور میں ایسے شورا کاملے قدر جانے جاتے تھے جن کی ہاں اسری حصیت کے ساتھ ساتھ تجربات اور مشاہدات میں بھی جدت نظر آئے شیر دیکھئے کنارے آپ کھڑا خود سے کہہ رہا ہے کوئی کنارے آپ کھڑا خود سے کہہ رہا ہے کوئی گماں گزرتا ہے یہ شخص دوسرا ہے کوئی شکیب نے شاعری کا آغاز اس وقت کیا جب غزل نئے امکانات اور تجربات سے گزر رہی تھی ذہنی اور فکری رویوں میں تبدیلی آ رہی تھی غزل امتدا سے جو سفر دے کر رہی تھی اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی نئی چیزیں سامنے آتی رہیں غزل کے موضوعات میں بھی غصت پیدا ہوئی اور اظہار کے بھی نئے پہلو نمائع ہوئے حیات انسانی کے ارتکا کے نئے نئے مسائل پیدا ہوئے جون جون انسان ارتکائی سفل میں آگے کی طرف بڑھتا رہا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی ضروریات میں جیسے جیسے تبدیلیاں پیدا ہوتی رہیں اسی طرح انسان کے مسائل میں بھی تبدیلی پیدا ہوتی رہے معاشرتی تہذیبی سماجی الغرض زندگی کے ہر شعبے میں تیزی سے تبدیلی علماء ہوئی فکری پرواز بلند ہوئی تو سوچ کے زاویے بھی بدل گئے جب ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ شکیب نے شائری کا آغاز اس وقت کیا کہ جب غزل نئی امکانات اور تجربات سے گزر رہی تھی اور ذہنی اور فکری رویوں میں تبدیلی آ رہی تھی تو شکیب جلالی کا یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے جب معاشرے میں ایک افرہ تفریق عالم تھا معاشرے میں بہت ساری ایسی برائیاں عام ہو چکی تھی جو ایک حساس انسان کے لیے بہت حیمیت کی حامل ثابت ہوئیں جن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں جھوٹ عام ہو گیا فریب لوٹ مار بے حسی ایاری مکاری جذبہ انسانیت کا فقدان وہ انسان دوستی اور ایک ہی معاشرے میں رہنے والے افراد کا ایک دوسرے سے تعلق ایک دوسرے کیلئے عصار کا قربانی کا وہ جذبہ اور اس جذبے کا فقدان بہت ساری معاشرتی خرابیاں بہت ساری اخلاقی خرابیاں بہت سارے سماجی مسائل پیدا ہوئے ان تمام چیزوں نے شکیب جلالی کی طبیعت اور مزاج میں ایسی تبدیلی پیدا کی کہ شکیب جلالی نے انہی موضوعات کو اپنی شائری کا حصہ بنایا اسی لئے اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ شکیب جلالی نے جب غزت کا آغاز کیا شائری کا آغاز کیا جب وہ شیر کہہ رہے تھے جب وہ شیری سفر انہوں نے اختیار کیا تو اس وقت ذہنی اور فکری رویوں میں تبدیلی آ رہی تھی اور یہ جو تبدیلی کا عمل ہے اس میں تیزی اٹھارہ سو ستاون کے اس واقعے کے بعد جب ایک طرف مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہوئی اور مغربی تہذیب پروان چڑھتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے اور پھر وہاں سے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں نے ہر ایک میدان میں انتھک محنت اور کوشش کا آغاز کیا جس کا نتیجہ انیس سو سنتالیس میں ہمارے سامنے قیام پاکستان کی صورت میں آتا ہے اب اس طرح کے حالات و واقعات سے گزرتے ہوئے بہت ساری ایسی چیزیں اور ایسی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جنہوں نے انسان کے انسان کی فکر میں اور انسان کے روئیے میں انسان کی سوچ میں تبدیلی پیدا کی اب یہ وہ دور تھا کہ اس دور میں ایسے شورا قابل قدر جانے جاتے تھے اس دور میں ایسے شورا کو حیمیت دی جاتی تھی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا وہ کون سے شائر تھے کہ جنہیں عدب کی دنیا میں حیمیت دی جاتی تھی اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا وہ ایسے شائر تھے کہ جن کے ہاں اصری حصیت کے ساتھ ساتھ تجربات اور مشاہدات میں بھی جدت نظر آئے اصل زمانے کو کہا جاتا ہے اور یہاں یہ کہتے ہیں کہ ان شورا کو قابل قدر جانا جاتا تھا اور قابل قدر سمجھا جاتا تھا جن کے ہاں یعنی جن کے کلام میں جن کی شائری میں جن کی فکر میں اصری حصیت زمانے کے ساتھ ساتھ زمانے کی ضرورت زمانے کی حاجت زمانے کے تقاضوں زمانے کی پسند ناپسند اور معاشری معاشرتی ضروریات سماجی ضروریات کے ساتھ ساتھ تجربات اور مشاہدات میں بھی جدت یعنی ایک نیا پن نظر آئے ایک نیا انداز نظر آئے جہاں اس زمانے میں شائری کے موضوعات میں تبدیلی پیدا ہوئی وہاں ساتھ ساتھ اظہار کے طریقے بھی بدلے اور اظہار میں بھی جدت پیدا ہوئی نیا پن پیدا ہوا اور انہی شوراں کو عزت کی نگاہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا کہ جن شوراں کے ہاں جن کے کلام میں جن کی شائری میں جن کی فکر میں جن کے اظہار کے طریقے میں نیا پن یعنی جدت نظر آئے اور یہی وجہ ہے کہ شکیب جلالی بھی انہی جدید رجانات کے باعث یعنی اپنے زمانے کے اعتبار سے بھی اور اظہار کے اعتبار سے بھی تجربات اور مشاہدات کے اعتبار سے بھی اسی جدیدیت نے اسی جدت نے اسی نئے پن نے نئے جدید رجانات نے شکیب جلالی کو بہت جلد عدبی حلقوں میں ممتاز کر دیا اور شکیب جلالی بہت جنگ مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے شکیب جلالی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شکیب جلالی کی عمر جب پندرہ برس تھی تو اس وقت انہوں نے شائری کا آغاز کر دیا تھا ان کے شیری سفر کا آغاز جب ان کی عمر پندرہ برس تھی تب ہوا اور اس عمر میں جب انہوں نے اپنے شیری سفر کا آغاز کیا تو شائری کی مختلف اصناف میں تبہ آزمائی کی اصناف سے مراد مختلف قسمیں ہیں یعنی وہ انہوں نے نظم بھی لکھی انہوں نے غزل بھی لکھی انہوں نے روائی بھی لکھی اس طرح انہوں نے شائری کی مختلف اصناف میں اپنی طبیعت کو اپنے زہرِ کلم کو آزمایا لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ غزل کے شائر ہیں اپنے افکار اور خیالات جدید رجانات شعوری وجدان گہرِ فنی رچاؤ ادراک و آگہی کی بالیدگی سے شکیب جلالی نے غزل کے سرمایہ میں بیش بہا اضافہ کیا کہ اس سے غزل نے ایک سنبھالا لیا یعنی جس وقت ہم پہلے بھی ہم نے بات کی کہ شکیب جلالی نے جس وقت غزل کو اپنا اپنے لئے غزل کا انتخاب کیا تو وہ ایسا وقت تھا کہ شکیب جلالی نے اپنی ان خصوصیات کی وجہ سے ان خصوصیات کی بنیاد پر اس ان خصوصیات کو مرگزی اہمیت اور حیثیت حاصل ہے کہ جن کی وجہ سے شکیب جلالی کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اردو عدب بالخصوص اردو غزل میں بیش بہا اضافہ کیا نہ صرف یہ کہ وہ اس اضافے کا باعث بنے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شکیب جلالی نے غزل شکیب جلالی سے ہی غزل کوئے سنبھالا ملا اور پھر اس میں ایک عبدی عظمت و وقت کے امکانات روشن ہو گئے یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شکیب جلالی کے سوا کوئی جدید شاید نہیں ہے جس نے اتنی کم عمر پائی ہو اور جس کے کلام جس کا کلام اتنا مختصر ہو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ شکیب جلالی کا کلام روشنی ہے روشنی کے نام سے شایع ہوا اور شکیب جلالی کے علاوہ کوئی ایسا شاعر نہیں جس نے اتنی کم عمر یعنی محض بتیس برس کی عمر میں شکیب جلالی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کا کلام اتنا مختصر ہے مختصر تھوڑی عمر میں اپنے مختصر کلام کے ساتھ پھر بھی جس کے شیر اتنی ہو چکے ہوں یعنی جدید شوراں میں شکیب جلالی کے علاوہ ہمیں کوئی ایسا شاعر نظر نہیں آتا جس نے اتنی کم عمر پائی ہو اور اپنے مختصر کلام کی وجہ سے بہت مختصر عرصے میں اتنی زیادہ مقبولیت اس نے حاصل کر لی ہو یہی وجہ ہے آگے چل کے ہمیں کہتے ہیں کہ شکیب جلالی وہ آسان زبان کے شاعر سمجھے جاتے ہیں لیکن ان آسان آسان الفاظ میں بھی مانوی تیرداری موجود ہے شکیب جلالی کی شاعری کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ ان کی شاعری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شکیب جلالی آسان زبان کے شاعر ہیں انہوں نے آسان اور عام فہم انداز میں اپنے خیالات کا اظہار شاعری کے ذریعے کیا لیکن ساتھ یاد رہے کہ شکیب جلالی نے اس آسان طرز کو اختیار کرتے ہوئے بھی ایک اور خوبی جس کو وہ ساتھ لے کر چلے وہ ان کے کلام کی مانوی تیرداری ہے شکیب جلالی کے اس آسان زبان والے کلام میں بھی ایک مانوی تیرداری موجود ہے انہوں نے اپنے دور کے سیاسی حالات کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی شاعری میں پیش لیا اور اپنے معاشی سماجی اخلاقی اور اس طرح کی اور بہت سارے موضوعات کو اپنی شاعری کو انہوں نے حصہ بنایا شکیب جلالی نے چند نظمیں بھی کہیں ہیں لیکن ان کی نظموں میں بھی غزل ہی کا راہ نمائیہ ہے ان کی بعض نظموں کے اشعار کو پڑھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ غزل ہی کے اشعار ہوں اور انہوں نے غزل مسلسل بھی لکھی یہ وہ خصوصیات تھیں جن کی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ شکیب جلالی نے کس طرح سے اردو عدب کے دامن میں ایسے قیمتی موتی چھوڑے کہ وقت گزرنے کے باوجود بھی آج شکیب جلالی اسی طرح زندہ و جعوید ہے شیر ملاحظہ کیجئے اور ان اشعار کی روشنی میں یہ اندازہ لگائیے کہ شکیب جلالی نے کس طرح اپنے جدید رجانات اپنے منفرد لب و لہجے اور خاص طرز میں اردو عدب بالخصوص اردو غزل کو متاثر کیا اور اپنے لیے جگہ بنائی آ کر گرا تھا کوئی پرندہ لہو میں تر آ کر گرا تھا کوئی پرندہ لہو میں تر تصویر اپنی چھوڑ گیا چٹان پر اور اس شیر کے اس غزل کے باقی اشار سماج کیجئے آ کر گرا تھا کوئی پرندہ لہو میں تر تصویر اپنی چھوڑ گیا ہے چٹان پر پوچھو سمندروں سے کبھی خاک کا پتا پوچھو سمندروں سے کبھی خاک کا پتا دیکھو ہوا کا نقش کبھی بادبان پر یارو میں اس نظر کی بلندی کو کیا کروں یارو میں اس نظر کی بلندی کو کیا کروں سایا بھی اپنا دیکھتا ہوں آسمان پر کتنی ہی زخم ہے میرے ایک زخم میں چھپے کتنی ہی زخم ہے میرے ایک زخم میں چھپے کتنی ہی تیر آنے لگے ایک نشان پر اور یہ شیر دیکھئے جلتل ہوئی تمام زمین آس پاس کی پانی کی بون بھی نگری سائبان پر اور شیر ملائزہ کی دیئے ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکلے ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکلے چھلکے سجے ہو جیسے پھلوں کی دکان پر اور شیر کا مقتہ سنیے حق بات آکے رکسی گئی تھی کبھی شکیب چھالے پڑے ہوئے ہیں ابھی تک زبان پر اور اس کے بعد یہ شیر دیکھئے کس خوبصورت انداز میں شکیب جلالی نے معاشرتی اکاسی پیش کی ہے یہ آدمی ہے کہ سائے ہیں آدمیت کے گزر ہوا ہے میرا کس اجار بستی میں اور اس کے بعد دو شیر تین شیر اونگ لائزہ کیجئے مفلسوں کی پکار ہے دنیا رنج و غم کی شکار ہے دنیا مفلس کی پکار ہے دنیا رنج و غم کی شکار ہے دنیا انس و الفت خلوس و غیرت کا دامن تار تار ہے دنیا حال باطن کا کسی کو کیا معلوم حال باطن کا کسی کو کیا معلوم ظاہراً دوست دار ہے دنیا یہ تھا شکیب جلالی کی شائعی کا مختصر جائزہ جس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ شکیب جلالی کے حالات زندگی کو جانتے ہوئے ان کی شائرانہ خصوصیات کو سمجھا جا سکے شکیب جلالی ایک ایسے شائر ہے جو اپنے جدید رجانات اور اصری حصیت کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اظہار خیال کے لیے جس جدت کو اپنا خاصہ بنایا یہی وہ چیزیں ہیں جو شکیب جلالی کی مقبولیت کا باعث بنی اور شکیب جلالی اردو غزل میں ایک ایسے تابندہ ستارے کی طرح ہمیشہ کے لیے روشن رہیں گے اپنی انہی شائری کی خصوصیات کی وجہ سے اور بالخصوص شائری کے ان موضوعات اور پھر شیر کہنے کے اس خاص اہنگ اور اس خاص رنگ دھنگ کی وجہ سے جو ان کے کلام میں ان کی شائری میں ان کے اشعار میں یہ ہے کہ شکیب جلالی کے اشعار ضرب المصر کی حیثیت افتیار کر چکے ہیں شکیب جلالی ایسے شائر ہیں جن کے بیشتر اشعار بعض وزلوں کا ایک ایک شیر اور بعض وزلوں کے دو دو چار چار شیر بھی لوگوں کو اب تک یاد ہیں اور لوگ مختلف موقعوں پر ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں شکیب جلالی کی شائرانہ خصوصیات میں اس سے آگے بڑھتی ہوئے ان کے دور میں جو غزل کا سفر ہے اور جہاں غزل نئے موضوعات سے متعارف ہوئی اور غزل میں نئے تجربات کیے گئے وہاں شکیب جلالی نے بھی غزل کے دامن کو مزید ہم کنار ہوئی کہ شکیب جلالی اپنی نظیر آپ ہے یہ تھا ہمارا مختصر شکیب جلالی کا تعریف اور شکیب جلالی کی شائرانہ خصوصیات کا جائزہ آج کا آپ کا گھر کا گام یہ ہے کہ آپ شکیب جلالی کی شائرانہ خصوصیات پر مختصر نوٹ تحرین کریں شائرانہ خصوصیات پر مختصر نوٹ تحرین کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھ کیے کہ جب آپ نے مختصر تعریف لکھنا ہو تو سب سے پہلے مختصر تعریف کی سلخی بنا کر شکیب جلالی کی حالات زندگی کے بارے میں اختصارا لکھا جائے جس میں ان کی تاریخ پیدائش ان کی تاریخ وفا ان کی ابتدائی تعلیم ان کی خاندان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ان کی ملازمت ان کا پیشہ اور ان کی کتابوں کے بارے میں لکھ دیا جائے اس کے بعد شکیب جلالی کی شائرانہ خصوصیات کے سرخی بنا کر یقے بعد دیگرے ان کی شائری کی ایک اگوبی کو اپنا موضوع بناتے ہوئے ساتھ ساتھ اشہار بھی درج کیے جائے جس کا طریقہ آپ کے سامنے ہے مختلف اشہار آپ کے سامنے یہاں موجود ہیں جو شکیب جلالی کے تعارف میں مختصر تعارف جو کا کتاب میں حساب میں موجود ہے اس میں شکیب جلالی کی اشہارانہ خصوصیات جو ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں ہم شکیب جلالی کی غزل جو شامل نساب ہے آگ کے پتھر تو میرے سہن میں دو چار گرے اس کی تشریح کی طرف بڑھیں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ آگے